بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ پیر سید ذلفکار شاہ گیلانی صاحب دامت برکاتہ ملحلیہ شاہ صاحب السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتہ جناب جناب اللہ کا کرم شاہ صاحب یہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ گردش ہو رہی ہے جی جی تارک مسعود صاحب مفتی تارک مسعود صاحب وہ ایک کلپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یادو باللہ قرآن پاک میں جو ہے وہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے تو وہ ایک مثال بھی ایک لفظ کا دیا لنس فعن اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ کو اس بارے میں زیادہ ہی معلومات ہوگی گرامیٹیکل مسٹیک وغیرہ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرہ رب کل اکرم نہیں شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ یوں سمجھئے کہ ملہدین کی ایک کاروائی ہے اور یہ ان کی اس کاروائی کا شاخصان ہے یہ مفتی تارک مسعود صاحب خود اس ہمام میں اپنے آتھ نہیں دھو رہے بلکہ یہ ملہدین کی ایک پوری تحریک ہے آگے ہم چلیں گے تو میں آپ کو پھر مختصر اس کا تعریف پیش کروں گا کہ وہ کس طریقے سے قرآن مجید الفرقان الحمید میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھئے کہ مفتی تارک مسعود صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن پاک میں گرامر کی غلطی ہے یہ سو فیصد نہیں بلکہ ایک سو دس فیصد یہ بات غلط ہے اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پوری دنیا کی گرامر غلط ہو سکتی ہے قرآن مجید الفرقان الحمید کا ایک حرف اور ایک بھی زبر زیر پیش کوئی بھی عرکت یہ قرآن پاک کی غلط نہیں ہو سکتی یہ بات ذہن نسین دکھئے گا اصل میں یہ قرآن پاک کا رسم الخط ہے وہ جو المثال دے رہے ہیں یہ قرآن پاک کا رسم الخط ہے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے لیتے ہیں قرآن پاک کا جو بھی رسم الخط ہے جتنا بھی ہے وہ سب توقیفی ہے یعنی کہ توقیفی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے توقیف یہ کوئی قیاسی چیز نہیں ہوتی قیاسی ہوتا ہے کہ میں اور آپ جو قوائد ہیں عربی کے یا کسی بھی زبان کے ان کے مطابق کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ قیاسی کام ہے لیکن توقیفی جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر کسی بندے کا دخل نہیں ہوتا وہ من جانب الرسول اور من جانب اللہ ہوتا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ من جانب شارع ہے یہ کام اب اس کی آپ کو کچھ مثالیں دے دوں یہ میرے پاس میں کچھ مثالیں قرآن پاک سے نکالی اگرچہ مثالیں بہت زاری ہیں یہ کچھ ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ دیکھئے گا یہ یہاں پر ایک مثال ہے یہ یہ یہاں پر لکھا ہے نوید بھئی یہ ذرہ لگائی گا ہے یہاں پر یہ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر آپ کو یہ لفظ ملے گا لَا إِلَى اللَّهُ اب گرامر تو یہ کہتی ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے میں آپ کو وہ لکھ کر دکھا دیتا ہوں لَا إِلَى اللَّهُ لَام زبرلہ حمزہ زیر ای یہ جو نیچے والا ہے یہ جس کو میں نے ابھی جس کو دائرہ مارا ہے یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے لَا إِلَى اللَّهُ لیکن قرآن مجید الفرقان الحمید میں یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے لَا إِلَى اللَّهُ یہ جو لام کے ساتھ علف ہے یہ والی اس علف کے اوپر گول دائرہ لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ نیچے ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وَلَا أَوْدَعُو وَلَا أَوْدَعُو اب یہ قرآن مجید الفرقان الحمید میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے لیکن یہ اب گرامر کے مطابق یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جو نیچے میں نے یہ آپ کو منشن کیا ہوا ہے اس طریقے سے قرآن مجید میں لَا إِلَى الجحیم لَأَدْبَحَنَّ اور اس طریقے کے دیگر بھی مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں تو اب ہم کیا کہیں گے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر یہ بات غلط ہے یہ مصحف عثمانی کے اندر جس طریقے سے جو رسم الخط ہے یہ متواتر ہے اس کے لئے قائدہ یہ ہے یہ جو مثالیں میں نے دیئے یہ ذہن نشین رکھیے اس کے لئے قائدہ یہ ہے کہ قرآن کا رسم الخط متواتر اور غیر قیاسی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا گرامر کا کوئی بھی اصول آ جائے اس اصول کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور قرآن مجید الفرقان الحمید کے رسم الخط کو ہم مانیں گے قرآن مجید کے رسم الخط کو ہم غلط قرار نہیں دیں گے وہ سارے اصول غلط ہیں پورتی صاحب زیادہ دور نہ جاتے یہ علم السیغہ میرے آتھ میں ہے مجھے مل گئی آج یہ ہمارے دورے طالب علمی کی کتاب ہے یہ چودہ سو چودہ ہجری کی یہ کتاب ہے یہ دیکھئے یہ ذرا لگائی گئے یہاں پر یہ جو مشکل سیغہ علم السیغہ پر لکھے ہوئے ہیں مفتی نایت اللہ کاکوروی صاحب نے مشکل سیغہ کے نام سے یہ سیغہ نمبر اکتیس یہاں پر یہ دیکھ لیجئے یہ سیغہ نمبر اکتیس لنس فعن یہ بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن مجید فرقان الحمید میں اس کو لکھا گیا ہے یہ بعد میں یہ آپ دیکھئے گا یہ چلے گا بھی ویڈیو کے اندر لنس فعن بر وزن لن فعلا سیغہ جمع متقلن لام تاقید بنون تاقید خفیفہ بعض اوقات نون خفیفہ کو تنوین کی صورت میں بھی لکھتے ہیں لہذا یہاں بھی یہی اختیار کیا گیا اگر مفتی صاحب زیادہ دور نہ جاتے تو مفتی صاحب کو یہ صرف علم و سیغہ ہی صحیح پڑھے ہوتے ان کو کار ٹائم ملے گرامر پڑھنے کا ہے پڑھانے کا ان کو تو جو ہے وہ لوگوں کو بکرے کھلانے اور کجورے کھلانے اور زیتون کا تیل پلانے صحیح فرصت نہیں ہوتی مفتی صاحب یہ ہماری پنجابی زمان میں ایک لفظ کہا جاتا ہے جنگ کھیڑ نہیں زنانیادہ جنگ جو ہے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے آپ صرف جو ہے وہ جو آپ کے ہی دھڑے کے ایک حکیم صاحب ہیں جو بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں نسخے مردانہ طاقت کے نسخے بتاتے رہتے ہیں آپ ان سے مستند اور معتمد اور معتبر نسخے سیکھ لیں اپنے پاس لکھ لیں بس وہ بتاتے رہا کریں آپ کو ویوز ملتے رہیں گے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ تفسیر جلالین ہے میرے سامنے تفسیر جلالین میں اگر یہ ابتدائی تفسیری پڑھ لیتے ہیں یہ صورت العلق کی آیت نمبر پندرہ ہے یہاں پر آشیہ کے اندر بلکل یہی بات لکھی رہی ہے یہ چل رہی ہے چونکہ یہ یہاں پر نظر نہیں آئے گی یہ بلکل یہاں پر چل رہی ہے سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی یہ لکھائے یہ لکھائے کہ قرآن مجید میں یہ نون خفیفہ کو علف کے ساتھ لکھا ہے اس لیے کہ اسے وقف کی صورت میں علف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اس کو علف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ نون خفیفہ کی تشبیح ہوتی ہے تنوین کے ساتھ یہ بنیادی طور پر ایک جواب ہے اس کے علاوہ اس کے جواب اور بہت سارے بن سکتے ہیں تو اگر مفتی صاحب زیادہ دور نہ جاتے تو ان کا مسئلہ یہی پر حل ہو جاتا یہ قرآن مجید کے اندر یہ غلطی قرآن کے اندر غلطی ہوگی یہ کہنے کی ان کو ضرورت نہ پڑھتی اس کے علاوہ قرآن کے اندر اور بہت سارے الفاظ ہیں مثلا سلات کا لفظ ہے زکاة کا لفظ ہے اب وہ علف کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن اس کو واو کے پر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں اور پھر یہ تنوین آپ دیکھتے ہیں نون ساکن ہوتا ہے یہ تو بچہ بھی جانتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ جو قائدہ پڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے بہ دو زبر بن اور بہ نون زبر بن یا بہ زبر نون بن یہ ایک ہی بات ہے تو اس کو تنوین اس طریقے سے تنوین کے اندر اس کو کنورٹ کیا گیا ہم گرامر کو دیکھ کے قرآن پر اپلائی نہیں کرتے ہم قرآن کو اپلائی کرتے ہیں گرامر کے اوپر پھر اس کے بعد یہ دیکھئے کہ یہاں پر میں ناظرین کی چونکہ علامہ بھی اور طلابہ بیماری گفتگو کو بڑی غور سے سنتے ہیں تو یہ تو ایک علمی بات ہوگی کچھ معلومات کے لیے باتیں عرض کر دوں کہ امام ابن عامر نے جن کا سن وفات ایک سو اٹھارہ ہجری انہوں نے مساحف الشامی والحجازی والعراق بلکل اسی موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی ہے ایک سو اٹھارہ ہجری کے اندر پوری یہ کتاب لکھی جا چکی تھی پھر اس کے بعد جحیاء بن عارس زاری نے ان کا سن وفات ایک سو پنتالیس ہجری انہوں نے فی ہجائل قرآن کتاب لکھی ہے امام حمزہ زیاد کفی نے ان کا سن وفات ایک سو اٹھارہ ہجری انہوں نے فی مقتوع القرآن و موصول ہی امام کسائی نے بھی اسی نام سے جن کا سن وفات ایک سو نوے ہجری ایک کم نوے ہجری امام فرہ ناہوی انہوں نے بھی اس پر پوری کتاب لکھی ان کا سن وفات دو سو سات ہجری انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب کا نام رکھا ہے اختلاف آل الكوفتی والبسرت والشامی فی المصاحف اور امام احمد بن حمبل نے تو واضح طور پر ایک قائدہ لکھ دی ہے مفتی صاحب آپ پر فرض ہے کہ آپ رجوع کریں واجب بھی نہیں لازم بھی نہیں فرض ہے کہ آپ رجوع کریں کہ امام احمد بن حمبل فرماتے ہیں کہ یہ امام احمد بن حمبل کا کول ہے کہ آپ کے اٹکل پچو یا آپ کی گرامر یہاں پر نہیں چلے گی یہ ساری بات کرنے کے بعد میں علماء دیوبند سے جو ان کے مختدر علماء ہے ان کے ہاں جو معتبر علماء ہے اور ان کے ہاں جو مختدر علماء ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے آدمی کا واضح کرنا آپ حرام قرار دے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے اعلانیہ طور پر توبہ کروائے یہ قرآن پاک کے اندر غلطی کہہ رہے کہ جی قرآن کے اندر گرامر کی واضح غلطی موجود ہے کیا یہ بات کہنا ایک مسلمان کی شان کے لائق ہے ان سے توبہ کروائے یہ آپ کے لئے لمعہ فکریہ ہے ملانا فضل علماء صاحب اور ان کے مولی منظور مہنگل صاحب جامعہ فاروقیہ ہو جامعہ بنوریہ ہو چاہے ان کا کوئی بھی جامعہ ہو وہ تمام جامعہ کے مفتیان کرام اس بے لگام آدمی کو بٹھائے اس کو بٹھائے اور اس کو بٹھا کر اس سے توبہ کروائے اور اس سے وعدہ لے اور اس ویڈیو کے اندر اسے یہ کلوائے کہ آج کے بعد قرآن پاک کے علوم کے اوپر آپ کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ جیسے کامل لوگ اور کم متعلے والے لوگ اور ناقص متعلے والے لوگ اور سطحی علم رکھنے والے لوگ ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قرآن پاک کے اوپر گفتگو کریں شاہ صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس کلپ میں یہ بھی کہا لفظ امی کا جو ہے نا وہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا اس سے وہ یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ ماذا اللہ وہ پڑے لکھے نہیں تھے اس بارے میں آپ کیا یہ کلپ چونکہ وہ ہو جاتا ہے تبویل ہو جاتا ہے میں صرف اتنا کہہ دوں کہ امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پڑے لکھے نہیں ہے بلکہ امی کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی سے پڑا نہیں نبی پاک علیہ السلام کے استاد خود رب کائنات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے اللہ جلہ مجدوہ القریم سے پڑا ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے اَرْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اِقْرَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمِ اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ تو اس کا معنی اگر آپ یہ لیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام انپڑتے تو پھر آپ ان حدیث کا کیا کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام خطوط اپنے ہاتھ سے آپ نے لکھے جو کتب سیرت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے خطوط اپنے ہاتھ سے لکھے بڑے بڑے بادشاہوں کو اور پھر صلح عدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنا نام خود مٹا کر یہ تو صحیح عدیث موجود ہے خود مٹا کر اپنے ہاتھ سے خود محمد الرسول اللہ اس کو آپ علیہ السلام نے حضب کیا چونکہ صحابہ اکرام نے عرض کیا مولا کائنات نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کو حضب کرنے کی جرت نہیں رکھتا تو خود نبی پاک نے حضب کیا اور خود اپنا نام لکھا محمد بن عبداللہ تو اس اصل میں یہ جو زبان مفتی تارک مسعود اور ان کے دھڑے کے لوگوں کی یہ جو زبانِ چھے چھے فٹ کی نبی پاک کی ذاتِ اقدس پر اور قرآنِ مجید و فرقانِ نمید پر کھل رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے آپ سو سال پیچھے ان کی تاریخ دیکھ لیجئے مولی غلام حسین و بچروی بولا قطع الہران جس کی کتاب ہے اس میں اس نے کیا کیا گل کھلائے وہ دیکھی جو غلام اللہ خان کا استاد تھا اسی طریقے سے ان کے تانوی صاحب نے کیا کیا گل کھلائے قاسم نانوطوی نے کیا کیا گل کھلائے اب یہ تو حقائق لوگوں کے سامنے لائے تو لوگ مانتے نہیں ہے تو اللہ نے آل سننہ کی لاج رکھی ہے کہ چلیں یہ تو تاریخ کے حصے تھے قاسم نانوطوی رجید گنگوئی خانی نمدم بیٹھوئی اشرف تھانوی اور دیگر جو گل کھلا کر گئے غلام حسین و بجروی اور دیگر جتنے بھی گل کھلائے تو وہ تو تاریخ کا حصہ تھے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا لیکن اب تو لوگوں کو یقین آگیا میں تو دیوبہ نظرات کے جو عوام ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر مانیں گے اس وقت تک یہ اس طرح کے نتائج آتے رہیں گے ضرور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے مانا جائے جس طریقہ سے ہم آل سننہ والجماع مانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں لیکن نوری بشر مانتے ہیں نور پلس بشر تو یہ جتنی بھی غلط فہمی ہے یہ پیدا کرتے یا جتنی بھی ان کے ذہن کے اندر فطور بنتے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک کو امی اس معنی میں لیا آپ علیہ السلام کے لیے آج یہ کہہ دیا تو بنیادی وجہ پکڑنی چاہیے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نبی پاک ہمارے جیسے وہ ان کے دعات ہمارے دعات وغیرہ وغیرہ یہ وہی ساری ٹون ہے اس ٹون کا یہ نتیجہ ہے تو امی کا جو صحیح معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی سے نہیں پڑا آپ نے ڈائریکٹ اپنے رب کائنات سے پڑا ہے جبریل امین آکے آپ کو پہنچائے کرتے تھے یہ تو اصول ہے نا شاہ جی اس بات میں میں بھی کرتا چلوں کہ اگر وہ کوئی دنیا میں کوئی استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو ان کو تو تعظیم کرنی پڑتی جبکہ ہمارا یہ فرض بنت ہے پوری دنیا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں بلکل ایسے ہی ہے استاد کی تعظیم کرنا خود نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا آلِ بیتِ اطار نے صحابہ نے سکھایا تو نبی پاک کس کی تعظیم کریں گے ساری کائنات آپ کی تعظیم کرتی ہیں بلکل درست فرمایا اگلا سوال یہ ہے شاہ جی کہ اس میں اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ صحابہ اکرام نے معاذ اللہ کتابت میں جو ہے وہ قرآنی آیات وغیرہ لکھنے میں جو ہے نا وہ کوئی غلطی کی اور اسی کو جو ہے نا وہ برقرار رہنے اللہ اکبر استغفر اللہ سم استغفر اللہ پاک محفوظ فرمائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس امت کے اعتماد اور اس امت کے اعتبار کا مرکز ہے صحابہ اکرام کے لیے بھی ایسی بات کہنا اس آدمی سے کوئی بعید نہیں ہے جو قرآن پر ایسی بات کر دے کہ قرآن میں گرامر کے اعتبار سے غلطی ہے اگرچہ وہ کچھ بھی سمجھانا چاہتے تھے ہمیں اس سے کوئی ضرور کار نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں آپ آپ یہ دروازہ کھول رہے ہیں تو مصر کے متجددین کو کیا کہیں گے کوئیت کے متجددین کو کیا کہیں گے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ غلطیہ نکالنے کی کوششیں کی ہیں آپ کے اندر کہیں ان کی روح تو نہیں آگئی تو جو لوگ نبی پاک کے لیے ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں تو وہ صحابہ کے لیے یہ لفظ کیوں کہیں گے آل سنت کا واضح اصول ہے کہ وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا ان سب کے لیے اللہ جللہ مجدل کریم نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جنت کا وعدہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو عدول ہوں صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں چاہے وعدت عبقر صدیق ہوں چاہے عمر فاروق ہوں چاہے عثمان غنی ہو چاہے مولا کائنات ہو چاہے امام حسن امام حسین ہو چاہے سرکار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وعدہ ونہ رضوان اللہ تعالی ہم اجمعین کوئی بھی ہو صحابہ کے لیے قائدہ یہ وہ اس امت کے اعتماد کا ذریعہ ہے ورنہ پورے دین سے اعتبار اٹھ جائے گا پورے دین سے اعتبار اٹھ جائے گا اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ نے غلط لکھا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں مولی تارک مسعود ان کے ابا جان ان کے استاد غلط لکھ سکتے ہیں لیکن میرے صحابہ غلط نہیں لکھ سکتے میرے آلِ بیتے اتھار غلط نہیں لکھ سکتے ازواجِ متحارات یا دیگر مقدس ہستی ہیں جو نبی پاک سے لگی نہیں وہ غلط نہیں لکھ سکتے مولی صاحب آپ غلط لکھ سکتے ہیں ان کا غلط لکھنا کسی عام عقل رکھنے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا خاص رکل رکھنے والے کی تو ایک الہدہ بات ہے تو یہ اصل میں یہ باتیں کر کے ایک طور روافز کو کھلا رستہ دینے کی کوشش کی جارہی ہے یہ تینوں وہ باتیں جس سے روافز کو کھلا رستہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امی تھے آپ نے بھی غلطی کو برقرار رکھا یہ بات کرنا صحابہ نے غلط نکھا تو نبی پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسی جانے دو تو بھائی پھر اس آیت کا کیا کریں گے ہم نے ناظر کیا ہم خود ہی اس کے حافظ ہیں محافظ ہیں ہم خود اس کو ایک حرف کا ایک لفظ کا محافظت کریں گے اس کا کیا کریں گے یہ تو قرآن کی مقالفت ہے اور پھر یہ کلامِ الٰہی ہے اس کا جو مدلول ہے وہ کلامِ الٰہی ہے کلامِ الٰہی اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کے اندر آپ نقص نکال رہے ہیں یہ سارے کا سارا ایک تو ملہدین کے لیے رستہ سیدھے کرنے کا مفتی تاریخ مسجد صاحب کو نہیں پتا یہ وہ رستہ ان کے لیے سیدھا ہو رہا ہے اور روافظ کے لیے تو یوں سمجھے کہ اب تو وہ ننگا ناچ ناچیں گے وہ کہیں گے دیکھا ہم کہتے تھے اہلِ بیت کا قرآن ہو رہے ہیں تمہارے اصحاب کا قرآن ہو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہو رہے ہیں تو مفتی صاحب کو کھلے لفظوں سے اس سے توبہ کرنی چاہئے اللہ جللہ مجدوہ القریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوائے الحمدللہ